پیارے بچوں یہ دیکھئے ایک آدمی ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دیکھئے اس کے ہاتھ میں ایک ٹول بھی ہے ایک آوزار ہے جس کو آپ پہچاند سکتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کون ہوگا چلیے یہاں سے ہم دیکھتے ہیں ایک لڑکا ہے بسوہ یہ بسوہ کے فادر فارمر جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں فارمر آپ کے جو ناشتے کے پلیٹ میں جو روٹی آتی ہے آپ جو کھانا کھاتے ہیں آپ جو سبزی کھاتے ہیں وہ کتنی کڑی محنت سے آپ کے پلیٹ تک پہنچتا ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں آپ تو بڑے آسانی سے کئی بار کہہ دیتے ہیں ہم یہ نہیں کھائیں گے ہم وہ نہیں کھائیں گے یہ اچھا نہیں بنا بہت سارے بہت سارے باتیں آپ کہہ دیتے ہیں لیکن وہ آپ کے پلیٹ تک کیسے پہنچا اس کی یاترہ آپ سنیں گے تو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم یہ نہیں کھائیں گے ہم وہ نہیں کھائیں گے بہت کٹھی محنت ابھی آپ دیکھ رہے ہیں دیش میں کسانوں کا ایک آندولن بھی چل رہا ہے تو کسان نہ دھوپ دیکھتا ہے نہ لو دیکھتا ہے نہ بارش دیکھتا ہے نہ سردی تھنڈی کی سرد راتیں دیکھتا ہے جب آپ اپنے رضائی میں دوبک کے رہتے ہیں وہ سمیں کسان اپنے کھیت کی رکھوالی کرتا ہے وہ اپنے کھیتوں میں پانی دیتا ہے بہت کٹھن بہت کڑی محنت کرتا ہے گرمی کے دنوں میں آپ ایسی میں اپنے روم میں ہوتے ہیں تو وہ کھیتوں میں کام کرتا ہے اتنا اتنی کڑی محنت کرتا ہے تو ہم لوگ آج تھوڑا سا جانیں گے اس میں دکھایا ہے کہ بسوہ اپنے فادر کے بارے میں بات کر رہا ہے تو بسوہ کہاں کا رہنے والا ہے یہ بیلوانی کا ویلیج بیلوانی کا ویلیج یہ کرناٹکا میں ہے ٹھیک ہے اور یہ کہتا ہے کہ it is the month of july like every year اپا وہاں یعنی فادر کو اپا کہتے ہیں ٹھیک ہے is preparing the field to sow the onion crop یہ onion crop کے بارے میں ہم لوگ آج پڑھیں گے ٹھیک ہے اور یہ کیا کہتا ہے there are so many things to be done at this time to help him I too go to the field with appa in the last few days appa has been using the khunti یہ دیکھیں یہ جو دکھ رہا ہے آپ کو یہاں پر آپ اس کو قدال کہیں گے فاورا کہیں گے لیکن آپ دیکھیں کہ کنڑ آپ کو معلوم ہے نا کرناٹکا کا ہے یہ تو کرناٹکا میں کنڑ بھاشا بولی جاتی ہے تو وہاں پر اس کو khunti کہا جا رہا ہے khunti یہاں دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے an iron rod اور کیسا iron rod to dig the soil what to do to loosen it why to lose to make it soft تو ایک پروسس بتا رہا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ پروسس کیا ہے دیکھئے کسان ہے پہلے تو آپ نے کیا دیکھا کہ farmer کیا کرتا ہے grows crops اب یہ crops grow کرنے کے لئے ایک پروسیجر ہے آپ ایک کسان جو ہے وہ جو activity بھی کرتا ہے وہاں سے لے کر اور آپ کی تھالی تک وہ جو food آ رہا ہے اس کا ایک یادرہ ہے اسی کو میں تھوڑا سمجھا رہا ہوں تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے سب سے پہلے dig soil کیوں کیوں ایسا کرتا ہے to loosen it ٹھیک ہے کیوں loose to make it soft میٹی کو نرم کرنے کے لئے وہ کھیتوں کی خدائی کرتا ہے بڑا فیلڈ ہے تو ظاہر ہے کہ اکیلے ہوگا نہیں تو پہلے کے زمانے میں تو کیا ہوتا تھا پلاؤ کرتے تھے پلاؤ وزاہر ہوگا ہے اور ٹریکٹر کے پیچھے بھی دیکھی ایسے کر کے بنا ہوتا ہے ایسے کر کے بنا ہوتا ہے ایسے کر کے بنا ہوتا ہے اور یہ جب ٹریکٹر چلتا ہے تو زمین کو جوتا ہوا جاتا ہے جوتا ہوا جاتا ہے آپ کو میں دکھاؤں کی جس طریقے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے کسان حل اور بیل کے ذریعے زمین کی جتائی کرتا تھا اور اس کو اور دکھا دوں میں کہ یہ جو ہے یہ دیکھی یہ حل یہ اس طرح سے یہ یہ نیچے میں جو یہ دکھا ہوا ہے یہ لوہے کا بنا ہوتا تھا اور اس سے کھیتوں کی جتائی ہوتی تھے تو کیا دیکھا آپ نے میں نے ابھی آپ سے سمجھایا کہ کسان سب سے پہلے کیا کرتا ہے زمین کی خدائی کرتا ہے اس کو نرم کرتا ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے میکنگ دھا سوائل سوفٹ ٹھیک ہے اس کے بعد فرٹی لائزر ڈالتا ہے فرٹی لائزر کھیتوں میں ڈالتا ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے یہ بیج بوتا ہے یہ نہیں کہ سب بیج ایک ہی جگہ چیزے کر کے ڈال دیا ہے ہوگا ہی نہیں سوال نہیں ہے اس کو ریگولر ڈسٹینس پر ڈالتا ہے ریگولر ڈسٹینس پر اس طریقے سے بیج کو بوتا ہے پھر بیج جنم لیتا ہے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس کے بعد اس میں پانی ڈالتا ہے ایریگیشن سینچائی سینچائی کرتا ہے ٹھیک ہے اور کبھی بھی آپ ایسے بھی اپنے گھروں میں بھی دیکھے ہوں گے جو کچھن گارڈن ہے جو باگیچا آپ کا ہے آپ نے کچھ لگایا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے پودھیں ایسے ہو جاتے ہیں جن کو آپ نے لگایا نہیں ہے اپنے آپ جنم لے لیتے ہیں the plants which grow itself without being planted by anyone ان کو ہم کہہ دیتے ہیں weeds weeds اس کو ہندی میں آپ کہہ سکتے ہیں کھر پتوار تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ what are weeds plants which grow itself without being planted by anyone are called weeds تو اس کو weeds کو وہ نکالتا ہے تاکہ جو خاد ڈالا گیا ہے جو پانی ڈالا گیا ہے وہ ان پودھوں تک پہنچے اور اس کے پودھیں healthy ہوں اچھی فصل ہو اور اگر ایسا weeds کو نہیں نکالیں گے تو کیا ہوگا معلوم ہے یہ پورے جو آپ نے خاد ڈالا یہ weeds اس کو لے لے گا پانی جو آپ نے ڈالا اس کو یہ weeds absorb کر لے گا تو آپ کی اصلی فصل جس کے لئے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں وہ بیکار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بہت important ہو گیا کہ کیا آپ نے دیکھا کہ dig the soil یا plow the soil جو بھی آپ کہہ لیں making the soil soft putting fertilizers in the field اس کے بعد sowing seeds at a regular distance اس کے بعد irrigation in the field اس کے بعد taking out the weeds اس کے بعد جب وہ فصل پک جاتی ہے تیار ہو جاتی ہے تو cutting crop when it is ready اور پھر اس کو گھر تک لاتے ہیں اور گھر پک آنے کے بعد پھر اس کی packing ہوگی پھر وہ منڈی میں جائے گا اور تب وہاں سے ہوتے ہوئے بازار تک پہنچتا ہے اور بازار سے آپ کے گھر تک پہنچتا ہے ایک لمبی journey ہے اور اس کے پیچھے ایک کٹھن بہت کڑی محنت ہوتی ہے تو یہ بات کو یاد رکھ لیجیے گا یہ agricultural process ہے تو اس میں جو بات ہوئی ہے جو بسوہ بات کر رہا ہے وہ کر رہا ہے onion کے بارے میں دیکھئے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کھیتی وہ تو میں سمجھا دیا ٹھیک ہے اور اس میں ایک چیز ہے دکھا رہا ہے کہ onion seed دکھا رہا ہے it is now twenty days since the seeds were sown یعنی the onion seeds have started to sprout یعنی onion seeds کو sprout ہونے میں کتنا سمجھ لگ رہا ہے لگ بھگ twenty days پھر جب یہ onions تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی کڑائی ہوتی ہے یہ فصل ہو گئی وہ دیا آپ نے یہ ہو گئی ایسے ہی تھوڑی چھوڑ دیا جاتا ہے اس میں پانی وانی ڈالا جاتا ہے اور بیچ میں اس کی کڑائی ہوتی ہے اس کو نرم کیا جاتا ہے اس کے اندر سے کھر پتوار وغیرہ ساری چیزیں نکالی جاتی ہیں تب پودھا یہ مضبوط ہوتا ہے اس کے بعد دیکھ یہ پر دیکھ رہا ہے تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ now the crop is ready to cut اب اس فصل کو کاٹ لینا ہے اور کاٹ نے کے بعد آپ کو دکھا دوں کہ اس طریقے سے دیکھئے اس کا dried lips کو یہ کاٹ رہی ہے اور یہ اں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ bags بھرے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں جب notes بھیجوں گا تو notes بھیجنے میں دیکھیں یہ جیسے book میں آپ کے یہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ درائنگ بنا ہے یہ بنا ہے یہ بنا ہے یہ لکھا ہوا ہے کوششن میں given here are pictures of some implements used by Baswa 's also write what these are called in your area what what they are they used for یہاں پہ تو ہم اس کو حل کہتے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھیں اس کو ہم قدال کہتے ہیں اس کو پہسل کہتے ہیں لیکن آپ دیکھئے book میں تو میں نے پہلے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ خونٹی کہیں اس کے بارے میں دیکھئے یہاں پر یہ جو پہنسل ہے لگی دیکھئے یہ لگی کہتے ہیں اور یہ جو ہے کوریج یہ جو ہے کنل بھاشا میں اس کو کوریج کہتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر لکھا ہوا ہے کوریج تو آسانی ہو گئی آپ کے لئے تو یہ کام آپ جب نوٹس بھیجوں گا تو آپ نوٹس لکھنے کے بعد یہ کام آپ کو کرنا ہے بہت سندر ڈھنگ سے ٹھیک ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی thank you